آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈرز کو درپیش خطرات مقبوزہ کشمیر کی صورتحال دہشتگردی کے خلاف آپریشنز پر بریفنگ دی گئی ہے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی ازیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس جس میں درپیش خطرات مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور دہشتگردی کے خلاف آپریشنز پر گریفنگ دی گئی خالد محمود ہماری نمائندے ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں خالد محمود اس کانفرنس میں کن امور کو ازیر غور لائے گیا یہ دیکھیں جا جی ایٹھ کیو میں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی قیادت میں سربراہی میں آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں جو خاص کرم کبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اس پر ہی بات کی گئی اور جو دہشتگردی کے کٹھ جوڑ ہیں اس حوالے سے بھی آج جو کانفرنس تھی اس میں ذکر کیا گیا اس کے علاوہ جو سب سے امپورڈرل ایشیو تھا وہ آج تشاور کے جو واقعہ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ تمام تفصیلات سے کور کمانڈرز کانفرنس کو عقا کیا گیا اور جو شہداریں قربانیاں دی ہیں ان کو اخراجی عقیدت پیش کیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈر نے اس عظم کا بھی ظاہر کیا کہ کسی بھی صورت ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش جاہو وہ نہیں ہونے دیا جائے گا اور تمام تار جو اقضامات ہیں ان کو نقام کیا جائے گا اس کے علاوہ آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشتگردوں کو انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا اور یہ جو بزدلانہ کاروانیاں کی گئی ہیں یہ ہمارے عظم کو کمزور نہیں کر سکتی اور ایسی کاروانیاں سے جو ہمارے عظم کو مزید تقویت ملتی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ دہشتگردوں کے لیے زیرو ٹالنس ہے بہت شکریہ آپ کا خالد نمونت